اسلام علیکم تیل نیوز میں خوش شامدید میںہور امشا شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم شباز شریف کا اگلے مہ تک لوگ شیڈنگ میں نمائع کمی کرنے کا حکم بجلی کا شارٹ فال کم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جب تک لوگ شیڈنگ کے عذاب سے نجات نہیں ملتی نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا تیلو گیس کا بندبست ہونے تک عبوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے توانائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان کی معایشت دیوالیا کرنے کی سانسش کی گئی وزیراعظم شباز شریف کا ستائیس اپریل کو دورہ سعودی عرب شیڈیور وزیراعظم کے ہمراہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن بھی ہوں کے عمرے کی ادائیگی بھی کریں گے وزیراعظم بننے کے بعد شباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات تیپ آ گئے آئی ایم ایف پروگرام کی ایک سال کے لیے توسیع کرنے پر عظمت ہو گیا تقنی کی سطح پر بات چیت آئندہ ہفتے شروع کی جائے گی مذاکرات مکمل کرنے کے لیے آئی ایم ایف وسط مئی میں مشن پاکستان بھیجے گا آئی ایم ایف کا توسیع شدہ پروگرام ستمبر میں خاتم ہو رہا ہے سابقہ حکومت کی فیول تیل بجلی پر سبسیڈی واپس لی جائے گی مشن کے پاکستان آنے سے پہلے تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا ایم کی ایم پاکستان کا سیکریٹری الیکشن کمیشن کو خط سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے شیڈیول پر نظر سانے کا مطالفہ ایم کی ایم کا سندھ میں بائیک وقت چارڈویجن میں بلدیاتی انتخابات کرانے پر احتراز سندھ میں بلدیاتی انتخابات تین مراحل میں کرانے کی درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن کلدم قرار دیا جائے گورنر پنجاب عمر سرفراز سیما کی صدر مملکت سے استعدا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق تحفظات پر اپنے رپورٹ صدر مملکت کو محصول ہو گئی وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئینوں قانون کے مطابق نہیں ہوا ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے پولیس کو رولز کے خلاف ایوان میں داخل کیا گیا ارکان اسمبلی کو ووٹ دینی سے رکا گیا ووٹنگ آئین کے سیکنڈ شیڈول کے منافی طریقہ کار اختیار کر کے کرائی گئی کورنر پنجاب میں رپورٹ میں انکشاف عدالت رات کو کیوں کھولی وزیر اقتلعات مریم اورنگ زیب نے بتا دیا کہتی ہیں صدر پاکستان پنجاب میں آئین شکنی کر رہے ہیں عدالتی احکامات کی دھجیاں ہو راتے ہیں پھر کہتے ہیں رات کو عدالتیں کیوں کھولی ایک بیان میں مریم اورنگ زیب لے گا ہا چیئرمن تحریک انصاف استعایت اور آئین شکنی چھوڑیں پارلیمان کے اغوا کر نام بنیں مریم اورنگ زیب نے کہا اس آئین شکن ٹولی کو آئیٹیکل چھے کے تحت سزا ملنے چاہیے محکم قانون پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل کو کام سے روک دیا احمد عویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے گورنر کی ریٹ پارٹیشن میں ایڈوکیٹ جنرل نے انتظامی امور کے خلاف ورزی کی انتظامی معاملات کے کیسز میں حاضر نہ ہو محکم قانون کی طرف سے مراصلہ جاری احمد عویس بھی ڈٹ گئے کہا جب تک گورنر احدے سے نہیں ہٹاتے کوئی کام سے نہیں روک سکتا قوم یاگ رکھے عمران خان کی اسٹانباد کے لیے کال دنیا کو حیران کر دے گی سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا دعویٰ کہا ایسا زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی سب سے کم یہ موجودہ حکومت ہوگی ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا ملک کے حالات گھمبیر پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں ہم اخدوں پر تائنات کیا جا رہا ہے ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سواریا نشان بنتے جا رہے ہیں میاں صاحب کرسی چھوڑو اور الیکشن کال کرو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صدومل کا مطالبہ ٹویٹر پر وعدہ بھی یاد دلا دیا کہا اب ایک نہیں دو مرتبہ قومی سلامتی کمیٹی بیرونی مداخلت کی تصدیق کر چکی ہے شیباز شریف صاحب اب استیفہ دیں ملکی مسائل کا وحد ہر انتخابات ہیں عوام فیصلہ کریں گے کہ زمانت پر رہا لوگوں کو حکومت میں نہیں جیل ہونا چاہیے شریف فیملی کے نام ایسیل سے خارج وزیراعظم شباز شریف نواز شریف وریم نواز اور حمزہ شہباز کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے سابق وزیراعظم شاہدہ کانباسی اور احسن اقبال کے نام بھی ایسیل سے خارج کر دیے گئے نئی پالیسی کے تحت ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نام خارج کرنے کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا سابقہ دور حکومت میں لیگی رہنماوں کے نام ایسیل میں ڈالے گئے تھے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا واسح اعلان کہا کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ نکال دیں گے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف سازشوں کا تدارک کرے کرتارپور رہداری سے متعلق بدنیتی پر مبنی بھارتی پروپیگنٹا مسترد رہداری کا بزنس ملاقاتوں کے لیے مبینہ استعمال کا بھارتی پروپیگنٹا مسترد کرتے ہیں بھارتی جھوٹی مہم کا مقصد کرتارپور رہداری کھولنے کے تاریخی اقدام کو نقصان پہنچانا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بھارت کو مو توڑ جواب کہا بھارت اپنی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے سنگین نہ انصافیوں سے عالمی توجہ ہٹانا چاہتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا بھارت کرتارپور رہداری پر غلط بیانی سے باز رہے موسلم نیک نون کی نائب صدر مریم نواز 26 اپرل کو ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی ورکرز کنونشن لاہور کے علاقے دروغہ والا میں ہوگا ایم این اے روحیل اسکر کنونشن کے کنوینئر مقرر کنونشن سے ناو انتخف وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز پہ خطاب کریں گے مرکزی قائدین بھی اجتماع میں شرکت کریں گے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں معاملات تیپ آ گئے بلاول بھٹو لندن میں نواز شریف سے ملاقاتوں کے بعد وطن پہنچ گئے ایک دو روز میں وزیر خارجہ کا حلف اٹھا لیں گے بفاقی وزیر شیر رحمان کہتی ہیں عمران خان خود کو مظلوم بنانے کے لیے جھوٹ کی بنیاد پر مہم چلا رہے ہیں صدر عارف علوی کو تیہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے منصف کو متنازع بنائیں گے یا استفادیں گے ریاست کشمیر کے دونوں اعتراف آج کشمیری یوم سیح منایا کیا وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنمیر علیاز کی اپیل پر بہادر کشمیریوں کی یوم سیح میں بھرپور شرکت ازاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھارت کے خلاف احتجار اسلام آباد میں کشمیری شہرہ جمہوریت پر احتجاج مودی کی مسلم دشمن ذہنیت کے خلاف نانے بازی وزیراعظم ازاد کشمیر کا کہنا تھا کشمیروں کا ماننا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرشپ کو ہوش کے نہ خون لینے ہوں گے انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن سے کوئی بہتری نہیں آئے گی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں انتخابات میں دھونز، دھاندلی اور دولت کی ریل پیل کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا تمام سیاست جماعت انتخابات میں متناسب نمائنگی کے اصول پر اتفاق کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لئے اسمبلیوں میں نشستیں مختص کی جائیں اور تعداد کی مناسبت سے ان کے لئے حل کے تشکیل دی جائیں جماعت اسلامی نے انتخابی ریفارمز کے لئے لیاقت بلوج کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی لاہور کے علاقے کہنا نو کے بزار میں آتش زد کی دو دکاندار جھلس کر جان بھاگ آگ کے زد میں آ کر بارہ دکانیں اور تین موٹر سائیکلیں خاکستر ہو گئی بزار میں بجلی کے ٹرانس فارمر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ پھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بارہ دکانوں کا اپنی لپیٹ میں لے لیا آتش زدگی کے باعث دکاندار اسلام سائیدی اور اس کا بھتیجہ صدیق جھلس کر جان بھاگ ہو گئے رسکیو اہلکاروں نے تین گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا اور ایشین رسلنگ چیمپینشپ سے پاکستانی پہلوان انام بٹ بھی باہر انام بٹ کوارٹر فائنل فائٹ میں کلگستان کے پہلوان سے مات کھا گئے انام بٹ کی شکست سے ایشین رسلنگ چیمپینشپ سے پاکستان کے تینوں پہلوان آؤٹ ہو گئے محمد بلال کوریا کے پہلوان سے ہار گئے انایت اللہ کو ایران کے رحمان موسیٰ نے شکست سے دو چار کیا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراہ سیما کی وزیراعلا پنجاب کے انتخاب سے متعلق تحفظات پر مبنی رپورٹ صدر مملکت کو معصول ہو گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیراعلا کا انتخاب آئین و قانون کے مطابق نہیں ہوا ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے عمر سرفراہ سیما نے صدر مملکت سے استعداہ کی کہ وزیراعلا پنجاب کا الیکشن کل عدم قرار دیا جائے گورنر پنجاب عمر سرفراہ سیما نے صدر مملکت کو چھے صفحات پر مبنی رپورٹ ارسال کی رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیراعلا کے انتخاب کی ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے پولیس کو رولز کی خلاف ایوان میں داخل کیا گیا ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا گیا ووٹنگ آئین کے سیکنڈ شیڈیول کے منافی طریقہ کار اختیار کر کے کرائی گئی ووٹنگ میں سیکنڈ شیڈیول کو نظرانداز کیا گیا گورنر پنجاب نے کہا کہ گورنر کا وزیراعلا کے انتخابی عمل سے مطمئن ہونا ضروری ہے عثمان بزدار کا استیفہ بھی متنازہ ہے آئین کے آئیٹیکل 130 سب سیکشن آٹھ کی خلاف فرضی کی گئی گورنر آفیس کو وزیراعلا کا استیفہ منظور نہیں ہوا تو منظور کیسے کیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے صدر پنجاب میں آئین شکنی کر رہے ہیں عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں پھر کہتے ہیں رات کو عدالتیں کیوں کھلیں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ چیرمن تحریک انصاف وستائیت اور آئین شکنی چھوڑیں پارلیمان کے اغواکار نہ بنیں آئین جمہوریت کوئی ارغامال بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عدالتیں کیوں کھلتی ہیں عدالتیں کھلیں تو عمران صاحب سازش کے جھوٹ بولنے لگیں گے مریم اورنگ زیب نے کہا کہ اس آئین شکنی ٹولے کو آئیٹیکل چھے کے تحت سزا ملنے چاہیے ناظرین محکمہ قانون پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل کو کام سے روک دیا احمد آویس بھی ٹٹ گئے کہتے ہیں جب تک گورنر عہدے سے نہیں ہٹاتے ایڈوکیٹ جنرل کو کوئی کام سے نہیں روک سکتا محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر دیا جس کے مطابق احمد آویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے گورنر کی رٹ پٹیشن میں ایڈوکیٹ جنرل نے انتظامی امور کی خلاف فرضی کی مراسلے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہے صوبائی حکومت کی عدم معجودگی میں ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے محکمہ قانون نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ صوبائی حکومت کے فعال نہ ہونے سے پجیدگیاں بڑھ رہی ہیں درخواست تھے کہ ایسے کیسس میں آپ پیش نہ ہو اور انتظامی معاملات کی کیسس میں حاضر نہ ہو سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ قوم یاد رکھے عمران خان کی اسلام آباد کے لیے کال دینا دنیا کو حیران کر دیکھی اسلام آباد سے جاری کیے گئے بیان میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایسے زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی سب سے کم یہ موجودہ حکومت ہوگی انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات گھمبیر پریشان کن اور تشویش ناک ہوتے جا رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں اہم عہدوں پر تائنات کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیا نشان بنتے جا رہے ہیں ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف مریم رواز اور حمزہ شہباز کے نام ایکزٹ کینٹرول لسٹ سے نکال دئیے گئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور احسن اقبال کے نام بھی ای سی ایل سے خارج کر دئیے گئے وزارت داخلہ کے مطابق نئی پالسی کے تحت ایکزٹ کینٹرول لسٹ سے نام خارج کرنے کا یہ سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا ایسے کیس شخص کا نام ای سی ایل میں نہیں رہے گا جس کے خلاف ایک سو بیس روز میں کوئی ثبوت سامنے نہ لائے جا سکے واضح رہے کہ گزشتہ حکومت کی جانب سے مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف سابق وزیراعظم شاہد خاکان اور احسن اقبال کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جینرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کی خلاف کام کر رہی ہیں اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایک بیان میں ترجمان پاک فوج میجر جینرل بابر افتخار نے کہا کہ کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ نکال دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں میجر جینرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملکی سالمیت کی خلاف کوئی سازش نہ ہونے دیں اور اس کا تدارک کرے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کرتار پور رہداری سے مطلق بدنیتی پر مبنی بھارتی پرپیگنٹا سختی سے مسترد کر دیا جاری کیے گئے ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کرتار پور رہداری کا بزنس ملاقاتوں کے لیے مبینہ استعمال کا بھارتی پرپیگنٹا مسترد کرتے ہیں یہ منگھرد پرپیگنٹا بھارت کی دانستہ جھوٹی مہم کا حصہ ہے بھارتی جھوٹی مہم کا مقصد کرتار پور رہداری کھولنے کے تاریخ اقدام کو نقصان پہنچانا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امن کی رہداری کو بدنام کرنے کی یہ بھارتی کوشش نئی نہیں ہے بھارت اپنی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے سنگین نہ انصافیوں سے عالمی توجہ ہٹانا چاہتا ہے بھارت میں مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کرتار پور رہداری پر غلط بیانی سے باز رہے کرتار پور رہداری حکومت پاکستان کی طرف سے سخ پرادری کے لیے تحفہ ہے بھارت اپنی مذہبی اقلیتوں اور ان کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز 26 اپریل کو ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی ترجمان مسلم لیگ پنجاب کے مطابق ورکرز کنونشن لاہور کے علاقے دروغہ والا میں ایمینے روحیل اسقر کے آفس میں ہوگا ورکرز کنونشن سے نومنتقی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز بھی خطاب کریں گے مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن میں مرکزی قائدین بھی شرکت کریں گے ترجمان کے مطابق مریم نواز عید کے بعد باقاعدہ طور پر پارٹی کو فعل بنانے کے لیے کارکونوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کریں گی لاہور کے بعد مختلف شہروں میں بھی ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا آگے آپ کا بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سے راز الحق نے کہا ہے کہ انتخابی صلاحات کے بغیر الیکشن سے کوئی بہتری نہیں آئے گی انتخابات میں دھونس دھاندلی اور دولت کی ریل پیل کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا مختلف وفوت سے گفتگو کردے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں متناسب نمائندگی کے اصول پر اتفاق کریں آور سیز پاکستانیوں کے لیے اسمبلیوں میں نشستیں مختص کی جائیں اور تعداد کی مناسبت سے ان کے لیے حل کے تشکیل دیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے انتخابی ریفارمرز کے لیے لیاقت بلوج کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو تمام جماعتوں سے مذاکرت کرے گی ملک کو بہرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں وزیر اعظم منصوبوں پر فوکس کرنے کی بجائے الیکشن پر بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں افسوس نہ خبر دیں آپ کو لاہور کے علاقے کہنا نوہ کے بزار میں آتش زدگی کے باعث دو دکانتار جھلس کر جانبھاک ہو گئے ہیں آگ کی زد میں آ کر بارہ دکانے اور تین موٹر سائیکلیں خاکستر ہو گئی ہیں تفصیلات کے مطابق ہانہ بزار میں بجلی کے ٹرانس فارمر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بارہ دکانوں کو اپنی لاپیٹھ میں لے لیا آتش زدگی کے باعث دکاندار اسلم سائیدی اور اس کا بھتیجہ صدیق جھلس کر جانبھاک ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے تین گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا جانبھاک ہونے والے اسلم کی عمر ساٹھ سال اور بھتیجے صدیق کے عمر چھتیس تھی ناظرین منگولیا میں ہونے والی ایشین ریسلنگ چیمپینشپ سے پاکستان کے پہلوان انام بٹ بھی باہر ہو گئے انام بٹ کو کوئٹر فائنل فائٹ میں کرگستان کے پہلوان نے ہرایا جس کے بعد ایشین ریسلنگ چیمپینشپ نے پاکستان کے تینوں پہلوان ہار گئے گزشتہ روز پاکستان دو پہلوان کوالی فائی میچ میں ہی ہار گئے تھے جبکہ ستاون کے جی کیٹیگری میں محمد بلال کو کوریا کے پہلوان سے ہار گئے تھے جبکہ پینسٹھ کلوگرام کیٹیگری میں انایت اللہ کو ایران کے رحمان موسیٰ نے شکست دو چار کیا تھا ہیڈ لینگز آپ جان چکے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی